موسیقی السلام علیکم کیسے آپ سب الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں تو بہت ٹائم بعد میں مل رہی ہوں آپ لوگوں سے یہاں پر میں بنانے جا رہی ہوں کلے جی ڈرائے یہ میری ساس کی ریسپی انہوں نے ہی مجھے بتایا بہت ہی ٹیسٹی ہے اور بہت ہی اچھی ہے کچھ الگ یونیک ہے ادھوائز وہ کلے جی کا نارمل سا سکھا سالنی بنتا ہے یہ والا کچھ ڈیفرنٹ تھا اور بہت ہی اچھا تھا آپ لوگ بھی ضرور ٹرائے کرنا یہ آپ لوگوں کو پسند آئے گا اور یہ بھی ایڈ ہو جائے گا آپ لوگ کے ڈیلی روٹین کے کھانوں میں تو یہ میں نے بہت ہی بہت ہی کم سپائسز سے اور گھر میں رکھے ہوئے چیزوں سے ہی میں نے بنائی تھی بہت اچھی لگی تھی آپ چاہے تھے اس کو روٹی سے بھی کھا سکتے ہو بہت اچھا لگتا ہے اس کے ساتھ آپ میں نے اسے ٹامٹر رکھی تھی وہ باہر جیسے ملتا ہے ویسی ہی تھا تو چلی یہ بناتے ہیں بہت ہی ایزی طریقے سے یہاں پر میں نے بکر کی کلے جی اور یہ چھوٹی سی تلی تھی یہ دونوں لے لیوں اس کو واش کر لیوں یہاں پر میں نے لی ہوا جنجر گارلک کا پیسٹ یہ ہے فرائیڈ انین اور یہ ہے تھوڑا سا چاٹ مسالہ اور گرم مسالہ اور یہ ہے اکھا دھنیا ون من ٹیبل سپون ہے یہ سب کچھ یہ ہے سوف اور یہ ہے زیرا ٹھیک ہے یہ تینوں کو ہم لوگ ہیں نا پیس لیں گے بھون کے بس اس میں اتنے ہی مسالے اور کچھ بھی نہیں ہے یہ بلیک پیپر اور یہ ہے کوکم کا شربت شربت انتسنس کوکم کا رس ہے یہ اس کو بھی ہم لوگ یہ یوز کریں گے میں بتاتی ہوں آپ لوگوں کو آگے کہ کیسی یوز کرنے والے تو یہاں پر یہ دونوں کو میں اچھے سے واش کر چکے ہوں اب میں اس کو بوائل کروں گی یہ دونوں کو ساتھ میں میں بوائل کر لوں گی کیونکہ چھوٹی سی یہ ہے تلی تو یہ میں نے بوائل کر کے نکال لی ہوا کلے جی یہ بکرے کی ہے تو بس اس کو میں چھوٹے چھوٹے سے پیس کر لوں گی آپ کو جتنے بھی سائز کے چاہیے مجھے ہم لوگ چھوٹے چھوٹے ہی اچھے لگتے ہم لوگوں کو اس لئے میں نے چھوٹے چھوٹے سائز میں کی تھی تو یہ میں پوری کلے جی کو کٹ کر لوں گی اچھے سے پلی میں بادنے بناوں گی وہ میں بتاؤں گی آپ کو مطلب اسی میں یہ میں نے کٹ کر لی ہوا اچھے سے اس کو کٹ کر کے آپ کو رکھ لینا ہے آپ کو اگر سٹریٹ وہ اسے لمبے پیس چاہیے تو آپ پیسے کرنا جیسے بھی آپ لوگوں کو اچھا لگے تو یہاں پر میں نے ایک برطن لے لی ہوں جس میں میں ابھی یہ بنانے والی ہوں تو اس میں میں اوائل دال دوں گی یہ اوائل ابھی تھوڑے ٹائم پہلے ہی میں نے چکن فرائی کی تھی تو وہی اوائل میں یوز کروں گی تو اس کے اندر میں نے تھوڑا سا اوائل دال دی ہوں اس کو اچھے سے گرم کر لینا ہے اوائل کو اور بس اس کے اندر میں تھوڑا سا فرائیڈ انیون دالوں گی یہ فرائیڈ انیون اراؤنڈ تھری ٹیبل سپون ہے ٹھیک ہے یعنی آپ دو پیاس کو فرائی کر لیں میڈیوم سائز کے تو اس کو میں نے اچھے سے سلو گیس پہ کیونکہ یہ فرائیڈ ہے اگر آپ فاسٹ پہ رکھو گے تو تھوڑا جلنے کا ڈر ہے اس کے اندر میں نے جنجر گارلک کا بھی پیسٹ ڈال دیوں اور میں نے اس کے اندر تھوڑا سا پانی بھی ایٹ کر دیوں کوڑ کے وجہ سے میری آواز تھوڑی ہیوی ہے تو پلیز ایکسکیوز اور یہ جو اکھے مسالت ہے اس کو میں بھون لوں گی بھون کے اس کو پانی دال کے نہیں بھون مطلب پانی دال کے نہیں پیسنا ہے آپ کو بس ایسے ہی اس کو نورملی سوکا ہی رکھنا ہے اور دردرہ ہی رکھنا ہے ایک دم بھی فائن ایک دم پاوڈر نہیں بنانا ہے سلو گیس پہ سٹارٹنگ میں آپ کو پین گرم کرنے کے لئے فاسٹ رکھنا پڑے گا گیس اس کے بعد آپ کو سلو کر دینا ہے اور پھر اس کی خوشبو آنے لگیں گی جیسے جیسے بھونے جائے گا تو پھر اس کو ایک دم بھی نہیں جلانا بس یہ بھون گیا تھا within 10 منٹس سلو گیس پہ اچھے سے تو یہاں پر میں نے ڈال دی ہو کلے جی اس کے اندر ڈال دی ہو ہلدی اور کشمیری لال مرچ پاوڈر اور گرم مسالہ اور نمک گرم مسالے کے ساتھ ہی چاٹ مسالہ تھا اور یہ والا سپائس جو میں نے پیسی تھی یہ وہ ہے تو میں اس میں ابھی فیلال 2 ٹیبل سپون ہی ایٹ کروں گی اگر مجھے لگا تو میں ایکشلی اور لگنے ہی آگے لیکن میں سٹارٹنگ میں تھوڑا کم ڈال ہی پریفر کرتی ہوں کم رہے تو ہم لوگ ڈال سکتے بڑھ زیادہ رہے تو اس کا کچھ نہیں ہو سکتا پھر پر پر یہاں پر میں نے تھوڑا سا آئل ڈال دی ہوں یہ سب کچھ مسالے دالنے کے بعد اس میں نے ہلدی کشمیری مرچ نمک چاٹ مسالہ پی پی مسالہ اور چاٹ مسالہ گرم مسالہ دال ہوں ایچ ون ٹی سپون دالنا ہے اس میں زیادہ سپائس نہیں جاتا ہے بہت کم کم ہی دالو گے تو زیادہ اچھا لگے گا اور اس کو میں تھوڑا پانی ڈال گے بس اس کے فلیور انہینس کرنے کے لیے میں رک دوں گی گیس کو تھوڑا لیڈ کو کلوز کر کے اچھا ہاں اس میں میں نے یہ بھی دالی تھی کوکم کوکم کا رس یہ اتنا اچھا لگتا اگر آپ کے پاس نہیں ہے نا آپ میمبو بھی ڈال تھوڑے ٹائم بعد وہ اپنا ہی خود رس نکال دے پانی میں پھر آپ پانی ڈال دی اور اگر آپ کے پاس کوکم نہیں تو آپ میمبو ڈال دی اور کچھ نہیں بہت اچھا لگتا ہے ایک بار یہ اس طریقے سے بنا کر دیکھ بہت اچھا بنا تھا یہ میں آج بنائی تھی اب ہی کل ڈال گ یہ ویڈیو تو ایک دن پہلے ہی بنائی تھی تو یہ پر میں تھوڑا سا یہ ڈال دوں گی کوت میر کٹ کر اور اس کو ڈھک کر دوں گی اور یہ پر چھوٹی سی تل تھی بس میں نے مسالے پی سی تھی اس کے اندر میں نے تھوڑے سی وہ ڈال کی نمک اور جنجر گارلک ڈال کے بس اس کو ایسی فرائی کر لی تھی اور یہ میں چیک کر رہی ہوں کہ گلہ ایکشلی وہ اُبال گیا اُبال تھی میں نے لیکن پھر بھی مجھے لگتا ہے کہ نہیں چاہ ہے تو میں ایک بار پھر ٹیسٹ کی تھی تو مجھے کوکم کا رس تھوڑا کم لگ رہا تھا تو میں نے اور 2 ٹیبل سپون ڈال لی تھی پہلے 2 ٹیبل سپون ڈال لی تھی اب 2 ٹیبل سپون ڈال یعنی چار میں نے ابھی تک ڈال دی ٹھیک ہے اس کو ایک اچھا سا مکس کر لوں گی آپ چاہئے تو ایک اکھا نیمو بھی ڈال سکتے ہو ہاف پہلے ہاف ڈال پھر ہاف ڈال تو جتنا آپ لوگوں کو چاہئے اتنا کھٹاس رہے گی اور یہ بس میں نے اوپر سے تھوڑی سی پھر سے کوت میر ڈال دی اور یہ مسالہ جو سکتے بہت ہی اچھا لگتا ہے اور یہ دیکھو میں نے پھر سے اس کے اوپر تھوڑا سا ڈال لی بلکل بھی زیادہ سپائسی اور ویسا کچھ مسالے دار نہیں لگتا بہت ہی اچھا لگتا ہے اور دیکھئے اتنا ہی ایزی ہے یہ ریسیپی بہت ہی جلدی میری تھوڑی طبیعت بھی صحیح نہیں تھی تو ٹھیک ہے ابھی تو الحمدللہ اور بس آپ لوگوں کیسی لگی یہ ویڈیو بتانا ضرور انشاءاللہ ملتے ہے بہت جلدی اور اچھے اچھے ویڈیوز ابھی سے آپ لوگوں کو ڈیلی ویڈیوز ملیں گی انشاءاللہ انشاءاللہ تو میری چینل کو لائک سبسکرائب کریں شیئر کریں اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ